السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج چار نومبر دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر اکرام فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہے آج اس جنگ کا انتیسمہ دن ہے غزہ میں اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہیں فلسطینی مجاہدین اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اسرائیلی فوج کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں کئی مواقع ہیں کئی علاقے ہیں غزہ کے جہاں پر اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہیں مثلا ناظرین اکرام غزہ کے جنوب میں ایک علاقہ ہے اسے خانیونس کہا جاتا ہے وہاں پر شدید لڑائی چل رہی ہیں مجاہدین نے اسرائیلی ٹینکوں پر اسرائیلی فوجیوں پر جو وہاں پر جمع ہیں ان پر مارٹر گولوں کی بارش کی ہے اسی طرح سے دوسرا علاقہ ہے شمال مغربی علاقہ جو ساحل سمندر کے قریب ہیں وہاں پر بھی شدید لڑائی چل رہی ہیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ غزہ کے جو انتہائی اہم علاقے ہیں یعنی جو شہراہیں ہیں مرکزی جو مرکزی سڑکیں ہیں ان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیے ہیں جن میں سے ایک ساحل سمندر کے قریب سڑک ہے شار رشید اس پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر رکھا ہے دوسری سڑک ہے شمال مشرقی علاقے بیت حانون کے قریب جو شار صلاح الدین کے نام سے ہے اس پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسی طرح سے جو غزہ شہر ہے یعنی جو ایک غزہ تو سٹرپ ہے یہ پوری پٹی ہے اس کے اندر جو ان کا کیپٹل ہے اس کو غزہ شہر کہا جاتا ہے غزہ سٹی کہا جاتا ہے یا مدینہ غزہ کہا جاتا ہے تو اس کو گھیرا جا چکا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے اب اسرائیل کی جو فوج ہے وہ ناظرین اکرام تقریباً تیس ہزار کے قریب ہے اور فضا سے جو ان کی مدد ہے وہ مسلسل جنگی جہازوں کے ذریعے سے بمباری کے ذریعے سے کی جا رہی ہیں اور امریکہ کے جو ڈرون تیارے ہیں وہ بھی غزہ میں جہاں جہاں اسرائیلی فوجیں ہیں وہاں وہاں جو امریکہ کے جہاز ہیں یعنی ڈرون تیارے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے جاسوسی کے لیے پروازیں کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج اس وقت واشیانہ بمباری کر رہی ہیں ٹینکوں سے گولہ باری کی جا رہی ہیں اور جنگی جہازوں سے بمباری کی جا رہی ہیں تو غزہ میں اس وقت انتہائی خون ریز جو لڑائی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں جو عام مسلمان ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے مسجدوں پر بمباری کی جا رہی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام آج صبح صویرے سے یعنی فجر کے بعد سے لے کر اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ تین مسجدیں اسرائیل کے درندہ سہیونیوں نے بمباری کر کے شہید کی ہیں مجموعی طور پر ساٹھ مسجدیں مکمل طور پر اسرائیل نے غزہ میں شہید کر دی ہیں اور تقریباً ایک سو بیس سے زائد مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے جہاں پر نمازیں ادا کرنا مشکل ہے کہ انہیں دوبارہ بنانا پڑے گا اور سب سے جو بڑی درندگی ہے اسرائیلی فوج کی وہ یہ ہے کہ جو ہسپٹلز ہیں ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہیں اور آج کی جو ایک اور بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چھتوں پر جو سولر سسٹم لگا ہوتا ہے یعنی شمسی توانائی سورج کے ذریعے سے بجلی بنانے کا جو سسٹم سولر پینل لگا ہوتا ہے اس کو اسرائیلی جنگی جہاز نشانہ بنا رہے ہیں بالخصوص ہسپٹلز میں جو الیکٹرسیٹی پیدا کرنے کے آلات ہیں جنریٹر اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور شمسی توانائی یعنی سورج سے بننے والی بجلی کے جو آلات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حدف یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو اتنا مار دیا جائے اتنا مجبور کر دیا جائے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں جب غزہ کے لوگ ہیں جہاں و جہاں پر اسرائیلی فوجیں ہیں اگر ان علاقوں سے عام مسلمان چلے گئے تو اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ پھر ہمارے لئے حماس کو ہرانا ختم کرنا آسان ہو جائے گا چنانچہ ناظرین اکرام آج امریکہ کا بڑا مشہور میرے نیٹورک ہے سینن این اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب اس جنگ میں ایک اور خون ریز مرحلہ شروع ہونے والے ہیں یعنی جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے یہ بات سینن نے کہی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی مدد کے لیے امریکہ پہلے سے زیادہ کھل کر مدد کرنے جا رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے دنیا بھر سے کرائے کے جنگجو کاتلوں کو لڑنے کے لیے غزہ میں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے چنانچہ ناظرین اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اراک میں افغانستان میں اور پاکستان میں امریکہ نے بلیک وارٹرز کے جو دنندے تھے وہ اتارے تھے یہ کرائے کے پرائیوٹ ملیشیاں ہیں جیسے رشیا کا ویگنر گروپ ہے ایسے ہی امریکہ کا بلیک وارٹر گروپ ہے تو یہ جو بلیک وارٹر ہے یہ عام مسلمانوں کو عورتوں کو بچوں کو نہتے لوگوں کو وحشیانہ طور پر قتل کرتا ہے تو بتائے جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کرائے کے جنگجو ہیں ان کی مدد لینے کا اسرائیل نے اور امریکہ نے فیصلہ کیا ہے پھر یہی نہیں میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ امریکہ اب تک پانچ سو سے زائد جہاز اسلحے کے اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج چکے ہیں اب آپ تصور کریں کہ روزانہ ایک ہزار ٹن بارودی مواد غزہ پر گرایا جا رہا ہے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جو بم ہیں وہ غزہ پر پھینکے جا رہے ہیں اسرائیلی میڈیا تسلیم کر چکے ہیں کہ دس ہزار جو گولے ہیں وہ ٹنکوں سے غزہ پر مارے گئے ہیں ابھی جو دس ہزار گولے ہیں یہ اسرائیل کے اپنے پاس تو نہیں ہیں اسرائیل کے تمام کارخانے بند ہیں گیس کے پلانٹس بند ہیں فیکٹرییاں بند ہیں اسلحے کے زخائر سب ختم ہو گئے ہیں اسرائیل کے پاس ہے جو ان کا ڈیمونہ میں ایک نکلر پلانٹ تھا وہ بھی بند ہے اب اسرائیل سارا اسلحہ امریکہ سے یورپ سے لے رہا ہے جو ابھی جو کل کے دن جو چودہ عرب ڈالر کی نئی ملٹری ایڈ پیکج منظور کیا ہے امریکہ نے اس کا حدف بھی اسلحہ دینا ہے چنانچہ پانچ سو جہاز ہیں امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے اسلحے سے لدے ہوئے پہنچا چکے ہیں اس کے علاوہ یومیاں تقریباً تیس جہاز ہیں امریکہ خوراک کے اشیاء ضروریہ کے اسرائیلی یہودیوں کی مدد کے لیے پہنچا رہا ہے جبکہ امریکہ کے تین باہری بیڑے وہ مسلسل اسرائیل کی حمایت کے لیے اسرائیل کی سمندری حدود میں کھڑے ہوئے ہیں یہی نہیں امریکہ نے اپنے باہری جہازوں کو باہر احمر میں ریڈ سی میں بھی پہنچا دیا ہے تاکہ یمن سے یا کسی اور ملک سے اگر کوئی مزائل آتا ہے تو امریکہ کے جہاز اسرائیل پر یہ مزائل جا کر نہ لگنے دیں اور انہیں گرا دیں تو یوں کہا جا رہا ہے اور یوں تصور کر لیں آپ کہ امریکہ یہ جنگ خود لڑ رہا ہے جیسے امریکہ نے عراق میں اپنی فوجیں اتار کر جنگ لڑی جیسے افغانستان میں امریکہ نے جنگ لڑی بلکل اسی طرح سے غزہ جو ایک بہت چھوٹا سا تین سو پینسٹھ کلومیٹر مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے غزہ کا ٹوٹل اور وہاں بائیس تیس لاکھ لوگ رہتے تھے جن میں سے سترہ لاکھ کے قریب تو جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے چلے گئے ہیں یعنی وہ ریفیجی بن گئے ہیں تو بہرحال اس وقت عالم کفر اور اس وقت تمام سلیبی یہودی طاقتیں مل کر غزہ کے مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کو مٹانے کے درپیہ ہو چکی ہیں لیکن یاد رکھیں جو اللہ کی ذات ہے وہ یہ سب دیکھ رہی ہیں یہ جو غزہ کے مسلمان ہیں ان پر یہ کوئی پہلی مرتبہ حملہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے دوہزار چودہ میں دوہزار بارہ میں یہاں تک کہ دوہزار اکیس میں دوہزار اٹھارہ میں اور اسی طرح سے دوہزار چھے میں اور اسی کی دہائی میں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار حملے ہو چکے ہیں لیکن غزہ کے مسلمان اسی طرح شہادتیں دیتے تھے اور لڑتے تھے اور اسرائیل کو قبضہ کرنے نہیں دیتے تھے بارحال اب جو غزہ میں جو نقصانات ہیں مسلمانوں کے وہ بہت زیادہ ہیں غزہ میں تقریبا جو شہادتیں اور زخمی ہیں ان کی تعداد چونتیس ہزار کے قریب ہو چکی ہے بالخصوص صحافیوں کو ہسپٹلز کو طبی عملے کو ڈاکٹرز کو نرسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے غزہ میں جو روٹی کے جو دکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے کھانے پینے کی جو چیزوں کی جو کھانے پینے کی جو دکانے بچی ہوئی ہیں مارکیٹیں بچی ہوئی ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ غزہ کے لوگ تڑپ تڑپ کر مر جائیں بہرحال اب یہ تو اسرائیل کے مظالم ہیں جو غزہ میں نظر آ رہے ہیں لیکن جو اسرائیلی یہودی فوجیں غزہ میں داخل ہیں ان کے ساتھ مجاہدین کیا سلوک کر رہے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام جو میرے سامنے تازہ ترین ڈیویلیمنٹس ہیں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ مختلف مواقع پر یعنی جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر جھڑپیں چل رہی ہیں ہر ایک گھنٹے میں ایک یہودی ٹینک تباہ ہو رہا ہے اب آپ تصور کر لیں کہ آج اس جنگ کا پانچوہ دن ہے اور مجاہدین نے پچھلے چھانوے گھنٹے میں یعنی چار دن گزر چکے ہیں اور اب یہ پانچوہ دن ہیں پچھلے چھانوے گھنٹے میں ایک سو پچاس سے زائد ٹینک تباہ کر دیا ہیں اسرائیل کے اور میں نے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ایک سو پچاس سے زائد ٹینک تباہ ہوئے ہیں ابھی پچھلے تقریبا پانچ گھنٹوں میں میرے سامنے جو تازہ ترین ڈیویلمنٹس ہیں کہ کم از کم چار ٹینک اور دو فوجی گاڑیاں اور اسی طرح سے دو بلڈوزر مجاہدین نے تباہ کیے ہیں اور خبریں ہی آ رہی ہیں کہ اس وقت مجاہدین وہ سرنگوں سے نکل کر اسرائیل کے فوجیوں پر ہم لے کر رہے ہیں اب کچھ لوگوں نے یہ ہمیں کومنٹس کے نیچے لکھا اور یہ کہا کہ غزہ سارا تباہ ہو گیا ہے حماس کہاں سے جیت رہا ہے تو جو لوگ اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ایسا سوال کر سکتے ہیں دنیا میں اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں آپ بتائیے کون سی جنگ ہے جس میں نقصان نہیں ہوا غزوہ اہد کو آپ اٹھا کر دیکھنے غزوہ بدر کو اٹھا کر دیکھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے تھے وہاں بھی مسلمان شہید ہوئے تھے اور تمام غزوات میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں تو جنگ یرموک کو اٹھا کر دیکھیں اور جو سلطان صلی اللہ علیہ و دی نیوبی نے جنگ لڑی تھی مارکہ ہتین کو اٹھا کر دیکھیں اور اس کے علاوہ جو عثمانی تاریخ کی سب سے بڑی مشہور جنگ قسطنطنیہ کی ازادی کی جنگ تھی اس کو اٹھا کر دیکھیں تو کون سی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے قربانیاں نہیں دی ہیں میدان جنگ میں میدان جہاد میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں افغانستان کے لوگوں نے پچیس لاکھ لوگوں کی شہادتیں برداشت کی پھر جا کر انہیں افغانستان ازاد کرانے کا موقع ملا اور عراق کے لوگوں نے بیس پچیس لاکھ لوگ قربان کیے لیکن پھر بھی انہیں ازادی نہیں ملی ہے کیوں وہاں پر جو منافق اور امریکی ایجنٹس ہیں وہ اندر سے مل گئے ہیں بہرحال ابھی جو لڑائی ہے یہ غزہ کے لوگ اللہ کے بھروسے پر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے بلبوتے پر لڑے رہے ہیں اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ دنیا میں کوئی ملک غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا ہے یعنی پسے پردہ مدد ضرور کی گئی ہوگی لیکن جس طرح سے مسلمان ملکوں کو مدد کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی ہے ستاون کے ستاون مسلمان ملک خاموش ہیں کل رات حزباللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ انہوں نے کوئی ایک گھنٹے سے زیادہ خطاب کیا لیکن انہوں نے بھی اس جنگ میں حماس کی کھل کر مدد کرنے اور اسرائیل کے خلاف کھل کر میدان میں آنے سے انکار کر دیا اب اسرائیل کی حکومت اور میریہ کے لوگ جشن منا رہے ہیں کہ حزباللہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم جنگ میں داخل ہوں گے اور اپنی فوجیں اسرائیل کے خلاف وہ اسرائیل میں اتار دیں گے لیکن انہوں نے نہیں اتارا تو اچھا ہوا عرب میریہ کہہ رہا ہے کہ حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے بیان کے بعد جو تین ہسپٹلز ہیں ان پر مماری کر دی گئی ہیں اور یہی نہیں چاہے ترکی ہو چاہے ایران ہو چاہے عرب ممالک ہو یہ سب کے سب خاموش ہیں تو اب عرب ممالک کے جو علماء کرام ہیں جو سکولرز ہیں جو مجاہدین کے خیرخواں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے غزہ کے لوگو اب تم اللہ پر بھروسہ کرو ڈاکٹر تارک السویدان کوئیت کے بڑے مشہور عالم ہیں انہوں نے اپنے ٹیوٹر میں ایک پوسٹ لکھی انہوں نے کہا کہ میں نے حزباللہ کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کو تبدیل کیا تھا لیکن مجھے غلطی ہوئی کہ حزباللہ نے جب لڑائی لڑنی ہو شام میں یا عراق میں تو وہاں جا کر وہ اپنے جنگ جو اتار دیتا ہے وہاں وہ اپنے مسلح پراکسیز تنظیمیں اتار دیتے ہیں لیکن یہاں جب فلسطین میں لڑائی چل رہی ہیں تو غزہ میں انہوں نے اپنی فوجیں کیوں نہیں اتاری ہیں یاد رکھیں جو اس وقت حماس کے پاس ہتیار ہیں یہ اسی فیصد ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں مثلاً اس وقت میدان جنگ میں حماس کا سب سے بڑا ہتیار کیا ہے یاسین 105 میزائل یہ انٹی ٹینگ میزائل ہے یہ سو فیصد خالصتاً حماس نے اپنے ملک میں بنایا ہے غزہ میں بنایا ہے زیر زمین جو ان کے کارخانے ہیں اور یہ شیخ احمد یاسین جو غزہ کے حماس کے بانی تھے یہ ان کے نام پر بنائے گیا ہے اور اس کے علاوہ رشیہ سے یا باقی ملکوں سے جو اسلحہ ملے ہیں وہ حماس نے کسی معاہدے یا کسی ڈیل کے تحت دیا ہے میں بالکل یہ انکار نہیں کر رہا ہوں جس کا جتنا کردار ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو بیان بھی کرتے ہیں مثلاً ایران اور ترکی اور لبنان یہاں پر اور قطر بالخصوص ان ممالک سے حماس کو مدد ملتی ہے اس سے انکار نہیں کر جا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے کھل کر میدان جنگ میں شامل ہونا چاہیے تھا غزہ کے چونتیس ہزار لوگوں کو انتیس دنوں میں شہید کیا گیا زخمی کیا گیا اس پر جس طرح سے عالم اسلام کو کھل کر بدد کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی ہے بہرحال اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہیں اسرائیل کے فوجی مسلسل ہلاک ہو رہے ہیں اور مسلسل زخمی ہو رہے ہیں یہودی فوج کو مجاہدین نے چیر پھاٹ ڈالے ہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے میں نے کہا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ملبوتے پر مجاہدین یہ لڑائی لڑ رہے ہیں دوسری طرف ہے ایک اور جو میرے سامنے خبر ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک کا علاقہ فلسطین کا جو عبدیفہ الغربیہ کے علاقہ فلسطین کے دو حصے ہیں ایک غزہ سٹرپ ہے یعنی غزہ پٹی ہے دوسرا ویسٹ بینک ہے عبدیفہ الغربیہ تو عبدیفہ الغربیہ میں تو لڑائی نہیں ہے لیکن وہاں بھی اسرائیلی یہودی فوجیں مسلسل مسلمانوں کو گرفتار کر رہی ہیں قتل کر رہی ہیں چنانچہ گرفتار مسلمانوں کی تعداد پچھلے اٹھائیس دنوں میں تین ہزار سے بڑھ گئی ہے زخمیوں کی شہید اور شہدہ کی جو تعداد ہے وہ ایک سو پنتالیس ہو گئی ہے رات گئے اسرائیلی فوج نے الخلیل شہر میں دھاوہ بولا وہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی مسجد تھی اس پر قبضہ کر کے اس کے مینار پر اسرائیلی جھنڈہ لے رہا دیے ہیں غزہ میں تقریباً دو سو دھائی سو مسجدیں شہید کی گئی ہیں اور ان کو رخصان پہنچائے گئے ہیں اور یہاں پر جو فلسطین کا علاقہ ویسٹ بینک ہے یہاں مسلمانوں کی مسجدوں پر قبضہ کر کے میناروں پر اسرائیل کے جھنڈے لے رہا دیے گئے ہیں یہ تصویر بھی میڈیا پر نشر ہو رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کتنی جاریت اور کتنی درندگی کر رہا ہے ویسٹ بینک کے لوگوں کو بھی اسرائیل نے گھیر رکھا ہے مسلسل جنین اور نابلس کے علاقے میں وہاں پر مسلمانوں کو شہید کے جا رہا ہے گرفتار کے جا رہا ہے بھارہ نظرکان بھی جنگ اس وقت چل رہی ہے اور اس جنگ میں مسلسل لڑائی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم آپ کے سامنے لمحہ و لمحہ بدلتی صورتحال اور اپ ڈیٹس پہنچا رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے مرکزی غلام نبی مدنی کے نام سے یہ ہمارا مین چینل ہے آپ اسے فالو کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ نشر کریں اور یہ ویڈیو آگے نشر کریں تاکہ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں معلومات انہیں حاصل ہوتی ہیں وہ فلسطین کے لئے کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے بھی فالو کریں وہاں پر الگ سے معلومات اور ویڈیوز نشر ہوتی ہیں دونوں چینلوں پر الگ الگ ویڈیوز آتی ہیں دونوں کو فالو کریں ہمارا ٹیوٹر اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کے نام سے ہے اسے بھی فالو کر لیں کیونکہ وہاں پر بہت سی ویڈیوز اور خبریں جو ہم یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے نہیں دکھا سکتے وہ آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں یا پھر کومنٹ میں ہمارا جو پہلا کومنٹ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا آپ اس کو کومنٹ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر لنک ہوگا آپ اس کو کلک کریں آپ ٹیوٹر اکاؤنٹ پر چلے جائیں گے جا ست دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ